موسیقی جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کاز ڈاکی آر دیکھ رہے ہیں میرا نام سید شہاب شاہ ہے اچھا تو اس طرح ہے کہ وعدہ کیا تھا میں نے کافی ساری مجھے کالز آئی کلٹس جو ہماری جو پروجیکٹ ہے ہمارا کلٹس کا اس میں ہم نے تیرہ سو سی سی ویڈز کا انجن سویب کیا ڈالا اور کافی پسند کیا آپ لوگوں نے تو کافی کالز مجھے یہ آئی تھی کہ اس ٹوٹل کالز کیا آئی ہے کیا پروسیجر ہوا ہے اور ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی کروائیں اور میں نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا میں کافی تھوڑا سا بیزی شیڈیول جا رہا تھا تو میں نے ویڈیو بنانی تھی اس پر ٹوٹل کاؤسٹ پر اب ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کرتا ہوں میری ویڈیوز تھوڑی بورنگ ہوں گی لیکن آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تو جا کے آپ کو سمجھ بھی آئے گا سارا کچھ اکثر کافی سارے آپ میں سے بھائی ہیں جو کال کر کے بوچھے ہوتے ہیں کتنی کاؤسٹ آئی کیا چیزیں لگتی ہیں آپ لوگوں کی محبت ہے اور میں بڑا شکر گزاروں مجھے کہاں کہاں سے کاؤس آتی ہیں اور بہت لوگ جو ہے نا بہت خلوص سے اور بہت محبت سے بات کرتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ سب لوگوں کا پیار لیکن یہ ہے کہ آپ ویڈیوز کیونکہ یہ ساری ویڈیوز میں آپ ہی لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کلیر ہو جائے تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو مائنسٹ ہے وہ سارا کو جو بھی بجٹ ہے آپ اس حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں کلٹس پر کلٹس جو ہے اس میں تیرہ سو سی سی ویڈز ہزار سی سی ویڈز اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاسو ہے اس کا تیرہ سو سی سی یا ہزار سی سی کا انجن سویپ ہو سکتا ہے کیٹن اے بھی آ سکتا ہے جو الٹو کیٹن اے ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے اچھا اب یہاں پہ ایک مزید کی بات آپ کو بتاتا ہوں کافی سارے لوگ ہمارے پاکستان میں اس چیز سے اویر نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنا چھوٹا سی سی ہوگا انجن کا اتنا ہی فیول ایفیشنٹ ہوگا اتنا ہی فیول اچھی دے گا ایسی بات نہیں ہوتی آپ نے گاڑی کی باڈی کو دیکھنا ہے اگر گاڑی کی باڈی ہے نا اس سے بڑا سی سی آپ ڈالیں ٹھیک ہے ہارس پاور زیادہ ہو باڈی چھوٹی ہوگی انجن بڑا ہوگا نا تو وہ اس کو سکون سے لے کر جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں خیبر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کافی سارے لوگوں نے خیبر میں اور آلٹو vxr میں چھے سو ساٹھ سی سی کا انجن ڈالا ہے اچھا اب میں نے جب آلٹو ہزار سی سی کا انجن سویپ کیا اٹین اے کا وہ کافی پاورفل انجن ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہزار سی سی کیوں ڈالا ہے چھے سو سارڈ سی سی بھی کافی سارے لوگوں نے ڈالا آپ نے وہ کیوں نہیں ڈالا تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مجھے کافی ساری ایسی بھی کولز آ رہی ہیں جنہوں نے پہلے R2VXR کا انجن ڈالا ہوا ہے 660 سی سی کا انجن R2VXR میں ڈالا ہے تو وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ گاڑی اگر ایک بندہ رائٹ کر رہا یا دو بندے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوئے تو گاڑی ٹھیک ہے پک بھی ٹھیک ہے لیکن اگر پیچھے بندے بیٹھ جاتے ہیں دو اور یا تین اور تو گاڑی بلکل بیٹھ جاتی ہے اس کی پک ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا اگر خیبر میں انجن ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں 1300 سی سی ڈالیں 1000 سی سی منیمم اب خیبر کی اتنی بڑی باڈی ہے اس کے ساتھ آپ 660 سی سی انجن ڈال رہے ہیں بہت زیادتی ہے اور اسی لیے دیکھیں اگر انجن کمزور ہوگا اس پہ باڈی بڑی ہوگی بھاری ہوگی تو وہ کیسے اٹھائے گا آپ بتائیں ہم اگر ہم پہ بوجھ زیادہ ہو جائے تو ہم کیسے اس کو کیری کر سکتے ہیں اگر انجن پہ بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی آپ کو اچھی ایوریج نہیں دے گا اسی لیے میں اگر آلٹو ہے اس میں 1000 سی سی کا انجن ڈالتا ہوں میری پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر کلٹس ہے اس میں 1300 سی سی خیبر ہے اس میں بھی آپ کوشش کریں 1300 سی سی ہی ڈالیں ہم 1000 بھی ڈال کے دے سکتے ہیں 4 سیلنڈر کا جو کیٹین اے والا یا کیٹین بی کا انجن ہے وہ اچھا ہے پاورفل ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری جو سارا یہ سین ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس سے ایوریج اچھی دے گا آپ کو اگر بڑا سی سی آپ ڈالیں گے تو ایوریج اچھی دے گا اچھا کلٹس پہ کتنا خرچہ ہے کلٹس پہ آیا ہے تقریباً ایک لاکھ اور کچھ پچھتر ہزار روپے ٹھیک ہے اگر اس میں آپ پاسو کا انجن ڈالتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے اس کی کاؤس وہ تھوڑا سا اس کا سمان وغیرہ مہنگ ہے وہ کم از کم آپ کو دو ایک لاکھ روپے اوپر نیچے ٹچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا تیرہ سو سی سی ویٹس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم کلٹس میں تیرہ سو سی سی ویٹس ہزار سی سی کیٹن اے یا کیٹن بی کا انجن یا پھر پاسو کا انجن ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی فیٹنگز آپ نے دیکھی میری ویڈیو میں بولٹ آن آئی ہے ٹھیک ہے انجن بے کو ہم نے کسی طریقے سے کچھ کیا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کو نہیں چھیڑا ایکسلز بہترین آئے ہیں ریڈیٹر میٹر میٹر جو ہے اس کی اسی کے جو کلٹس کا میٹر ہے اسی کے اندر ہم نے آلٹریشن کر کے اسی میں آٹومیٹک کا سارا کچھ بنا دیا ٹھیک ہے شفٹر جو ہے وہ ہم نے ڈالا ہے زگ زگ والا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کمال کا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے تو گاڑی چلنے چلانے میں بہترین سموت اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایوریج اچھی دے رہی ہے دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ کسٹمر ہماری یہی کے تھے پنڈی کے اور اصل میں گاڑی ہمارے پاس کھڑی تھی بنا کے ہم نے دے دی ہے کیونکہ گاڑی ان کے پاس نہیں تھی اور ان کو ارزنسی تھی تو اس وجہ سے میں نے اس کو کام کو پورا کور میں نہیں کر سکا اور جتنا میں میں نے کچھ ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے ایک لاکھ پچھترہ زار روپیس پہ آئے ہیں اس میں آپ کا انجن گیر کمپیوٹر اس کا آیا ہے ایکسلز ریڈیٹر اور شفٹر اس کا بریک جو پیڈل ہوتا ہے وہ اور پھر پیٹرول کا جو ٹینک ہے اس میں فیول پامپ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ سیلینسر کی کچھ سیٹنگ آئی ہے یہ ساری چیزیں اس میں آئی ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جن بھائیوں کے پاس سکلٹس ہے تو اب یہ ہے کہ وہ اس حساب سے چل لیں اگر آپ میں نے آپشنز آپ کو دے دی ہیں آپ نے آپ کی مرضی آپ جونسہ انجن ڈالنا چاہتے ہیں مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو کچھ سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انشاءاللہ سون ہم آگئی بھی آپ لوگوں سے پروجیکٹس شیئر کرتے رہیں گے اسی طرح کرنا یہ ہے کہ مجھے اپنی دعا میں بہت یاد کیا کریں آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے اور انشاءاللہ آپ میں سے جو بھائی بھی بنانے چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر گیون ہوگا ویڈسیپ کا کوشش یہ کیا کریں کہ مجھے ویڈسیپ پہ ہی کانٹیک کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرا نمبر بیزی جا رہا ہوتا ہے اور یا میں تھوڑا سا بیزی ہوتا ہوں تو کبھی کبھی میں کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ جتنی کالز آتی ہیں میں ان کو پک کروں اور رسپانس کروں اگر میں نہیں کرتا تو آپ مجھے اس لیے بہتر ہی ہے کہ آپ مجھے ویڈسیپ پہ ہی کانٹیک کریں ایک وائس نوٹ بھیج دیں ایک اپنا نام شہر کا نام اور ریفرنس دے کہ کونسی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اور آپ کیا کروانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور یا کوئی کوششن ہو جو بھی ہو آپ کے مائن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈسیپ پہ آپ مجھے کانٹیک کریں میں انشاءاللہ رسپانس دوں گا ای ہوپ آپ کو کچھ سمجھ آگئی ہوگی اگر اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ